دنیا کو اتنا جانا کہ دنیا داروں کو مات دے سکتے ہیں پر دین کو اتنا نہیں جانا کہ اگر بات مر جائے تو جنازہ ادا کر لیں ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے متعلقہ مسائل کیا ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بیان کریں گے ناظرین اکرام سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نماز جنازہ در حقیقت ہے کیا ناظرین اکرام نماز جنازہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میت کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں ناظرین اکرام ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جوتہ پہن کر یا جوتے کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جوتے دونوں پاک ہوں اور اگر پاؤں جوتے سے باہر نکال کر جوتے کے اوپر کھڑے ہوں تو جو جوتے کے ساتھ جو پاؤں کا حصہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر کا اور اندر کا حصہ جو پاؤں کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور ان کی نماز جنازہ نہیں ہوتی اسی طرح ناظرین اگر آپ ایسے وقت میں نماز جنازہ کے لیے پہنچے ہیں کہ اگر آپ وضو کے لیے جاتے ہیں تو نماز جنازہ چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے مثلا کہ آپ نے وضو کرنا ہے اور نماز جنازہ بلکل تیار ہو چکا ہے تو اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کسی صاف میں کھڑے ہیں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے اور آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب اگر آپ دوبارہ وضو کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں وضو کے لیے جاؤں گا تو نماز جنازہ چھوٹ جائے گا تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے تیمم جیس نہیں جو میت کے گھر کے افراد ہیں یعنی اگر میت عورت ہے جیسے اس کا خواند ہو گیا اس کا بھائی ہو گیا اس کا باپ ہو گیا اس لیے کہ وہ نماز جنازہ کو رکوا سکتے ہیں ناظرین اگرام ہم آپ کے علم اضافہ کرتے چلے کہ نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی مرد اکیلہ یا عورت بالگ نہ بالگ چاہے تو نماز جنازہ اکیلہ بھی پڑ سکتا ہے لیکن نماز جنازہ میں جماعت کی ضرورت زیادہ اس لیے ہے کہ چند مسلمانوں کا جمع ہو کر کسی کے لیے بارگائے الہی میں دعا کرنا نزول غحمت اور قبولت کے لیے عجیب خاصیت رکھتا ہے ناظرین اگرام اب ہم بات کرتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے کا سننا طریقہ کیا ہے ناظرین اگرام نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں اور تین چیزیں مسنون ہیں دو فرض یہ ہیں کہ نمبر ایک قیام کرنا نمبر دو چار مرتبہ اللہ اکبر کہنا نماز جنازہ پڑھنے کا سننا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی تکبیر کے بعد آپ جب پہلی تکبیر کہیں گے تو امام کے ساتھ آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد آپ کسی بھی تکبیر پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے پہلی تکبیر کے بعد آپ حمد پڑھیں گے پھر دوسری تکبیر کہیں گے اس تکبیر کے بعد آپ دروشی پڑھیں گے پہلی تکبیر یہ ہے کہ آپ وہی درود پڑھیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہی میں پھر آپ اس کے بعد تیسری تکبیر کہیں گے تیسری تکبیر کے بعد بالغ مرد اور عورت کے لئے آپ یہ دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لحجنا ومججتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہو منا فا احییہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الائیمان اگر نبالغ لڑکا ہے تو اس کے لئے آپ یہ دعا پڑھیں گے اگر نبالغ لڑکی ہے تو اس کے لئے آپ یہ پڑھیں گے اللہم اجعل حالنا فرط واجعل حالنا اجر وذکر واجعل حالنا شافعت ومشفع ناظرین اکرام ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کو نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھول جاتی ہے اگر کہیں آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آئے مثلا آپ کو نماز جنازہ بھول چکا ہے یا آپ کو اپنے یاد کرنے کی زہمت ہی نہیں کی تو اس صورت میں آپ جو نماز میں دعا پڑھتے ہیں آخیر میں درود ابراہیم کے بعد وہ دعا جو پڑھتے ہیں اب اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کو وہ بھی نہیں آتی ہے تو پھر وہ بھائی یہ پڑھ سکتا ہے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ دعا مسنون چیز ہے دعا سنت چیز ہے یہ سنت کو چھوڑنے سے پہلے بھی آپ کو ایک بات لازمی یاد رکھنی ہوگی کہ کلمے کے دو جز ہوتے ہیں نمبر ایک لا الہ الا اللہ نمبر دو محمد الرسول اللہ اگر آپ ایک کو پگڑیں گے اور دوسرے کو چھوڑ دیں گے پھر کامیابی بہت مشکل ہے ویسے میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے ناظرین اکرام جس طرح سے اس چیز کو بیان کرنے کا حق تھا وہ تو شاید میں نہیں ادا کر سکا اگر یہ ویڈیو آپ کی علم اضافے کا سبب بنی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کر کے سب کا جاریہ میں حصہ لیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے غلام کو دیں اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ